مگر جب باتا چلا فیراؤن کو تو پھر اسلام سے لائے گیا اور پر ملا کہا کیا کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو اس اللہ کے بندے نے اشار فرمایا میں آپ کو نہیں ملتا وہ آپ کے دربار کا ایک مناظر ہو اس کی ایمان کے بارے میں فضیلت کا اظہار دیا جاتا ہے وہ بھی بڑا شان والا ہے وگر کچھ عرصہ کچھ شخصیت نے بھی اپنی ایمان کو چھپا کے رکھا تھا فیراؤن کے دربار میں رہتے ہوئے بھی اپنی ایمان کو چھپا کے رکھا تھا اظہار نہیں کیا تھا وگر سلام کرتے ہیں جناب سکر رہاں حضرت ابو بکر صدیق ازیاد داوتار کی ذات کو جنہوں نے پہلے دن علی الہران ساری دنیا کے سامنے مصطفیٰ کا کنم شک بھی نہیں آنے دیا یہی بجاہ ہے کوفہ کے عávelن پر جناب سسری صدیatellی علی المرتضی شیر خدار رضی اللہ حضرت طالب پہت سے بغا رہے تھے لوگوں سے خص ontار کرتے ہوئے علی المرتضی شیر خدار رضی اللہ حضرت طالب پر مانے لگے یا ایوہ الناس من من اشکاو نماز ہے لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے آشکس و تقدیر آفرات کے رذر پر فرمائے من من اشکاو نماز لوگوں میں سب سے زیادہ شجاہ بہادر کون ہے سامین اور صحابہ اکرامرز کرتے ہیں یا شیخ اللہ حمیر المبین آپ سے زیادہ بہادر کون ہے آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں حضرت علیہ مرتضیٰ کو سواف دیا آپ نے فرمایا میں اپنی بہادری کا اکان نہیں کر رہا کہ میں بہادر نہیں یہ جو اللہ کہنے کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ بھی نہ سوچنا واقعی میں بہادر ہوں مگر میں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں بہادر نہیں میں نے آپ سے یہ کہا ہے من من اشکالناس مجھ سے بھی زیادہ بہادر کون ہے مجھ سے بھی زیادہ بہادر کون ہے یہ نہیں کہتا کہ میں بہادر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں من من اشکالناس لوگوں میں سے اور مجھ سے بھی سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو حضرت علیہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر کون ہے ہے وہ جناب سجدہ 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 السجدہ ثم دیاء رضی اللہ تو سجد استعمال سب سے زیادہ بہتا ہے اور یہی بہتا ہے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات تو بھزرک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نبی حدیث پاک پر ہوں تو ان وقتوں کا ترچلا جائے گا جہاں ہوں گے اپنے سارے صحابہ کی اعلیٰ خصوصیات بیانت فرمائی نہ آئی گا کہ میرے علی کون ہے میرے عثمان کون ہے میرے فاروق کون ہے بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی سب سے زیادہ رحم دل میں یومت کا کون ہے ابو بکر ہے یعنی رحم دل بھی ابو بکر ہے جو رحم دل ہو کہتے ہیں شاید اس کے اندر بہادری نہیں ہے رحم دل مالا بندہ سمجھا جاتا ہے مانا ہے مگر حضور میں فرمایا سب سے زیادہ رحم دل ہونے کے پاوجود بھی اس امت کا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے ابو صدیق احمد عزی اللہ یہی وجہ تھی ابو جہل نے جب ٹیم کو اٹھا کیا ناظرین کو اور اس نے کہا دونوں جب حضور راہا تھا تشریف لے گا عدد ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے تشریف لے گا گئے تھے تو ابو جہل نے برمالا کہا تھا اس نے کہا تھا دو تین باتیں یاد رکھو جو دونوں کو ناؤزم اللہ بن ذالک قتل کر کے لائے گا دونوں میں سے نہیں کسی ایکوں کو قتل کر کے لائے گا قتل بھی نہیں کر کے لاسکا دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا گرفتار بھی نہیں دونوں کو کر سکا دونوں میں سے کسی ایک اس کا مجلب ہے ابو جہل کو بھی پتا تھا ابو جہل کی تین کو بھی پتا تھا کوئی صدیق ایسا جہیں ہے یا صدیق عام نہیں ہے دونوں میں سے یہ کا کہہ رہا ہے اور اس نے کہا تھا جو دونوں میں سے کسی دونوں کو شہدہ اس میں ابن ظالد مارے گا یا دونوں میں سے کسی دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا دونوں میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے لائے گا اس نے اعلان کیا تھا بما سامان اسے ایک سو آلہ بسم تعبور جو ہے کے نام میں دیا جائے تھا کیونکہ اسے پتا تھا ابو بکر آمد ہوگی صدیق اکبر عزیلہ و تعالی کی ذات اور ہم تو اپنی انداز میں یہ بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات حقیقت ہے جو خطروں کی رات میں پستر رسول پر سوئے ہوئے یہ خطرے نہیں تو اور کیا ادھر بھی تلوارے ہیں باہیں بھی تلوارے ہیں اور اوپر بھی تلوارے ہیں جو خطروں کی رات میں پستر رسول پر سوئے ہوئے اسے شیر خلاح علی المنتظر دہا جاتا ہے اور جس کی گود میں خطر ترین رات میں مصطفیٰ کا سارے مبارک آئے اسے شیر خلاح علی المنتظر دہا جاتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس قدر صدیق اکبر رضی اللہ علیہ و تعالیٰ آپ کی ذات کے ساتھ مدندہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں درچہ حسام تک موجود ہیں سخاوت ہے محبتِ رسول ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا رشتہ ہے مخلوق کے ساتھ تعلق کا رشتہ ہے کوئی بھی انسان اس بات کا اندالہ لگائی نہیں سکتا نہ کوئی اندالہ لگا سکتا حضور صدیق اکبر رضی اللہ علیہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے میں ایک بات آپ سے ارانس کرنا چاہتا ہوں جس پشابرین اللہ محدثِ دیلوی رحمت اللہ علیہ و تعالیٰ جزیزیں کی ہے نسان کی کنابوں میں آپ سے ذکر آتا ہے فرماتے سے حضرت اکبر صدیق اکبر رضی اللہ علیہ و تعالیٰ سے بائے بھی کنے تو رسلے میں ایک درخت تھا فرمانے لگے جب جا رہا ہے تو اچانک کھڑے ہوئے دیکھا ایک درخت تھا اس کی یہاں قدر اچانک کھڑے ہوئے وہ بڑھنے لگی اچانک اس کی تہانی جو ہے بڑھنے لگی جیسے رسی یا ربٹ کو کھیل جا جائے تو ربٹ کیا ہے لمبی ہوتی جاتی ہے نا جناب صدیق اکبر پر کھڑے تھے اور درخت کی ایک تہانی ایسے بڑھتی 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 باڑھ کر عشاء علیہ و تعالیٰ نے علیہ و تعالیٰ نے لکھا فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کے سار پر درخت کی تہانی کے پترے ہیں پترے جو ایسے ہلنے لگے ایسے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ و تعالیٰ فرمانے لگے کون ہے کیا ہے آپ کی شاید ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کوئی اور مخلوق ہوگی آپ فرمانے لگے کون ہے کیا ہے اندر سے آغاز آئی اے ابو مکر صدیق میں تمہیں ایک پیغام دینے کے لیے آئی درخت کی تہانی کیا ہے ایک پیغام دینے کے لیا پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے ایک آخر و زمان پیغمبر آنے والا ہے آ چکا ہے مگر ابھی اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا جب وہ نبوت کا اعلان کرے تو پھلا تاخیر اس کے قدموں میں بیٹھ جائے اللہ 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 پھلا تاخیر اس کے قدموں میں بیٹھ جائے اللہ 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 اندر سے کہا پہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ اللہ و تعالیٰ فرمان کی تہانی سے کہنے لگے بلکل ایسا ہی ہے مگر اس کا تعالیٰ فرمان ہے کیسا ہوگا تو درخت کی تہانی سے آواز آئیں اسے محمد بن عبداللہ کہا جاتا اللہ محمد بن عبداللہ حضرت جنابی سیدہ صدیق اکبر فرمانے لگے ہوا حبیبی مجھے پتہ ہے وہ تم میرے حبیب ہے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا فرمائے میری روزنگورن کے ساتھ بڑی یاری ہے ایک اچھا تعلق ہے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تو کہنے لگی درخت کی تہانی کسی یہ تو آپ کو حمد آ رہے ہیں اگر وہ آپ کا حبیب ہے تو جب لبوبت کا اعلان کرے پھر پیچھے نہ رہے جائے گا اللہ صدیق اکبر فرمانے لگے چھنٹی اگر تو نے رہنمائی کی ہے اب اگر ہی بھی رہنمائی یہ کرنا تیرا میرا تعلق رہے گا میں یہاں سے بزرنا رہتا ہوں جب وہ لبوبت کا اعلان کرے تو مجھے فوراں بتا کے حضرت عزیز نے صحیح صدیق اکبر رضی اللہ پر گھر سے بائے نکلے جب گھر سے جا رہے تھے تو آپ اس تہانی کے ساتھ رابطے میں رہے دور دیکھ سے رہتے ہیں اور کھڑے ہوگی اشارہ کر کے جانے جاتے ہیں ایک دن جا رہے تھے رکعت کے تہانی کرنے لگی اے ابو پطر کدھر جا رہے ہو کہاں اپنے منزل کی طرف جا رہا ہو کہاں منزل کو چھوڑ جس نبی نے دور پر کا اعلان کرنا تھا چاہاں حضور نے اعلان کر دیا حضرت عزیز نے اعلان کر دیا حضرت عزیز نے اعلان کر دیا ہر کسی نے سوچا بغیر کسی نے سوچ کر حضرت کو اپنا چاند کا ازاد ریش کر دی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ محدشین کو پڑے اور باہر تو سوق ذرائع سے صدق کہتے نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد سب سے زیادہ قرآن کریم فرقانِ حمید میں جس حضرت عزیز کی شام میں اللہ نے آیات کو نازم فرمایا ہے اللہ نے حضرت عزیز کی نسید اللہ تعالیٰ اور اگلی بات تو میں ہم کہنا چاہوں گا آٹھ سو احادیث ایسی ہیں آٹھ سو احادیثِ ببار کا ایسی ہیں جو ڈائریکت حیث نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اور آپ کی شان فیضہ آ رہا ہے آٹھ سو حدیثیں پار اور یہاں میں ایک اور حضرت عزیز کی اللہ عام جب دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے لوگ بیان کرتے ہیں حضرت عزیز مطلعہ شیر قضاء رضی اللہ وہ قیلہ سے کہتے ہیں قیلہ کہا گیا وہ مجھول ہے فائل کا پتہ نہیں ہے قائل کا پتہ نہیں قالعہ کا پتہ نہیں قیلہ کہا گیا ہے کہا ہے بھئی کس نے کہا ہے پتہ نہیں کس نے کہا ہے مگر اللہ کی عزت کی قسام محدثین کہتے ہیں آٹھ سو حدیثِ حضرت عزیز جو ڈائر جنب سنگی دنان صدیق عمر رضی اللہ عنہ کی ساتھ کے ساتھ خواہ جائے اور اگلی کمال کی بات ہے جو کیا کے ساتھ بات نے کہا نہیں گیا اس کا راوی کوئی اور نہیں ہے آٹھ سو حدیثوں میں تھے پانچ سو حدیثوں کا راوی کوئی اور نہیں ہے جنب سنگی دنان علیق شیر سباہ پانچ سو حدیثیں دیتے ہیں مرحان اللہ پانچ سو حدیثیں مرحان اللہ بنابی علیو المرتضاء شیر خدا رضی اللہ کی ذات بیانتا ہے حاضرین اکرامی یہ وہ ہستی ہے جن ادھاری اگر یہ نام ہی ہوتی میں ارز کرتا کہ یہ نام ہی ہوتی تو کیا ہم قرآن نہ پڑے کیا ہم قرآن نہ پڑے کیا ہم سورہ فتح نہ پڑے چھبیس وانسی پارہ نہ پڑے قرآن نے واضح بات نے کہا دیا یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی مسحات اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرما دی ہے اور انجیل میں بھی بیان فرما دی ہے جنبی صحیح رہن صدیق اللہ تعالی کی ذات بغیر سوچے سمجھے اور ہاں اگری بات یہ کرنا چکلے دس منٹ باقی آگئے حضور علیہ صلی اللہ کا یہ فرمان اور حضور علیہ صلی اللہ کے حضور علیہ اللہ کے لبی نے فرما جن سے میں نے رشتے کیے یا دوزئے الفان میں کہو جن کو رشتے لیے فرما جن کو لیے وہ بھی حس изуч سب والاد حضور نے کس کس کو رشتے کی گ رشتے لیے ان میں سے ایک حسنی کو جناب سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے حضرت امو الممین آشا صدیقہ کن کی ساتھ آتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی حضرت افراج جس سے میں نے رشتے لیے فرمایا وہ بھی جنگتی ہے جناب آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امو مکر صدیقہ کی بیٹی ہے اور حضرت سیدنا فروق آدم کی ایک شہزادی بھی مصطفیٰ کے نگاہ پر حضرت افراج اس سے پتا چلا حضور کا یہ جو فرماد ہے جن سے میرے رشتے لیے دیئے وہ بھی جنگتی ہے میرے مصطفیٰ نے رشتے دیا صدیق اکبر سے وہ بھی جنگتی ہے میرے مصطفیٰ نے رشتے دیا اور وہ بھی جنگتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرماد جن کو میرے رشتے دیئے جن کو میرے رشتے دیئے اب رشتے دیئے کسے ہیں میرے مصطفیٰ نے ایک لگی میرے مصطفیٰ کی دو شہزادی آگیاں دیا جناب سیدہ سمانِ خنی کے نکاح میں ظنہ کے کہاں کیا گیا ظنہ دو نورو والا کون ہے جناب سمانِ خنی رضی اللہ عنہ تو اور دوسرا نشتہ سیدہ طیبہ صاحرہ صاحرہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ جناب علیش علی المرطدہ شیر خدا رضی اللہ عنہ بہت ہی حتم ہو گئی ہے جن کو رشتے دیئے وہ بھی جنتی ہے جن سے لیے وہ بھی جنتی ہے جن سے لیے جناب سمعی کے افتاد ہے جن سے لیے جناب سمعی کے عنہ جن کو دیئے جناب سمعی اور جن کو دیئے وہ جناب سمعی مرطدہ ہے ہم نہ جانے آج سوشل میڈیا نے ہمیں نہ جانے کا حد ceux خدا کی عزت کے لیے خدا کے لیے یہ سوشل میڈیا آنے والا وہ پرانہ ہی تین ہمارا وہ ہی ہے کبھی امامِ آتمجی آج سوشل ویڈیا آج مستی آج کے جدید علماء پڑھ گئے ہیں نا انہیں کیا پتہ حقیقت کیا ہے امام عامل رضا نہیں کبھی بولے امام عاظم کبھی نہیں بولے امام شافی کبھی نہیں بولے امام عامل رضا کبھی نہیں بولے امام مالک کبھی نہیں بولے جب یہ حسنیوں نے خاموش اقتیار دیا مارا کوئی زیادہ علمہ کیا زیادہ آلے گا اور ہاں یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہ ذمہ داری والی آج باتیں ہو رہی ہیں میں اجھے کرنا چاہتا ہوں کوئی توحید کا وقیل بنا ہے آج کوئی توحید کا وقیل بنا ہے آج کوئی رسالت کا وقیل بنا ہے آج کوئی اہلِ بیعت کا وقیل بنا ہے آج کوئی اولیاء اللہ کا وقیل بنا ہے میں اجھے کرنا چاہتا ہوں کیا ہماری وقالت محتاج ہے لیکن ہماری محتاج ہماری وقالت جو ہے محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں اللہ کی جو ذات ہے ہماری وقالت کی محتاج نہیں ہے یاد رکھ لیں اب یہ دو تین باتیں اللہ کی ذات ہماری وقالت کی محتاج نہیں کہ ہم وکیل بنیں گے تو اللہ کی ذات کی پہشان ہوگی اللہ خود اپنی ذات کا وکیل ہے اللہ کا اپنی ذات کا خود وکیل ہے تم نے یا میرے یا کسی اور نے وکیل کیا بننا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں درست دیکھو لوگ یہ میری ذات ہے میری شان یہ ہے کہ میں نے دونوں دریاں کو بہا دیا ہے درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے یہ میتھا ہے یہ کڑوا ہے مجال ہے تم نے میری وقالت کیا کرتی ہے میری ذات یہ ہے کہ کچھ نہیں تھا تو میں تھا میری وقال ذات یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو میں ہوگا دوستو ہماری وقال ہماری ذات اللہ یہ وقالت کی محتاج نہیں ہے اور نائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری وقالت کی محتاج ہے میرے مصطفیٰ کا سب سے بڑا وقیل میرا رب مجود ہے اور اس سے بھی اگلی بات اہلِ بیت ہماری وقالت کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کی وقالت کرے میں یا آپ یا ہم کون ہیں اہلِ بیعت کی وقالت کرے اہلِ بیعت کا سب سے بڑا وقیل سنیں اہلِ بیعت کا سب سے بڑا وقیل خدرم پہ کائنات کے ذات ہیں اور قرآن پڑھیں دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّزْحِقَانْكُمْ نِسَا اَحْلَ الْبَيْدِ وَيْتَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ اہلِ بیعت کو میرے اور کوئی بندہ دوسرے بندے کی جب وہ وقالت بھی کرے گا نا یا تو خوشامت کی شکل میں کرے گا یا پتہ چل گیا الفاظ بدل لے گا بندہ بھی وقالت بھی جو کر رہا ہے بندہ بھی لاغر ہے اور کمزور ہے حلاق کے مطابق وقالت کر رہا ہے اپنے الفاظ بدل لے گا مگر رب کی وقالت ایسی ہے رب کا کلام بھی سچا ہے رب کی وقالت بھی سچی ہے کوئی اور کسی کی وقالت کرتا ہے ہو سکتا ہے آج ہی طور پر اس کی وقالت کرے اہلِ بیعت کی وقالت رب بھی سچی ہے رب کا قرآن میں سچی ہے اور ولایت ولایت کون ہوتا ہے جو ولیوں کی وقالت کرے ولیوں کی ولایت کی وقالت خلال اللہ کی ذات فرما رہی ہے اِنَّا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُرْ عَلَيْهِ بَلَا یہ اللہ کے دوست ہے بس اس کو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا خدا کے لیے آج اس سوشل میڈیا کے اوپر عجیب کیفیت چاہی ہوئی ہے عجیب کیفیت چاہی ہوئی ہے کوئی کسی کا وقیل نہ بنے کوئی کسی کا وقیل بننے کی کوشش نہ کرو ان سب حسنیوں کا وقیل خود اللہ کی ذات ہے اللہ تعالی نے جب یہ اکشار فرما دیا رضی اللہ عنہ ہم بارا دکان اور مجھے کچھی طرح ایک بات یاد ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ایک شخص نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ اصل اس انداز کے الفاظ نہ کہے اس انداز کے الفاظ نہ کہے مگر حضور کی اچھے اعصاب بیان کرنے کی بجائے انداز بدلہ اور لفظ بدلے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق کا تُو نے صحیح کہا ہے تُو نے صحیح کہا ہے جناب سیدھی اکبر بھی تشریف فرماتے جناب سیدھے اکبر ہی ارزت کرتے ہیں یہاں صلی اللہ آپ جیسے کوئی خوبصورت ہی نہیں حضور آب جیسا کوئی حسین ہی نہیں ہے حضور آب جیسا کوئی کمان ہے اس نے کسی اور رنگ میں کہا جناب صدی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور رنگ میں کہا یاس اللہاب جیسا حسین میرا تو دل یہ کرتا ہے رات بی آدھ کی فکر میں دن بھی آپ کی سوچ میں گزرے گا کام جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں خوبصورت ہے ہی نہیں میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو بھی کہا صدق آپ سے ابا کہہ رہے لگے حضور اُس بندے کے نظریات آپ کے بارے میں کچھ اور تھے اُس کو بھی آپ نے صدق تا کہا صدیق اکبر نے آپ کے بارے میں طریفیں تھی اِن کو بھی آپ نے صدق تا کہا یا صدق آپ یہ کیا ہے جوان دونوں کو ایک ہے اور معاملات دونوں کے الگ الگ ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو حضور کیا جواب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا باطن انسان کا آئینہ ہوتا ہے باطن انسان کا کیا ہوتا ہے باطن انسان کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینے میں انسان کو بھی نظر آتا ہے اور جو ہے اُس کو اُن نے جو تا وہ نظر آیا اُس نے وہ کیا دیا صدیق کو جو نظر آیا صدیق نے خوان اللہ سائے تقبیر سائے رفعلا سائے حیدری بھی وجہ ہر کسی نے اپنی اپنی کی خوان مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے مجھے روزہ مجھے نبال مجھے فربانی مجھے قرآن کی تلاوت صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کوئی باطنے کی روزہ اچھا لگتا ہے تو قرآن پڑنا اچھا لگتا ہے تلاوت اچھی لگتی ہے آپ نے وہ بات ہی ختم کر دی مجھے تو بس ایک ہی بات اچھی لگتی ہے بس آپ کا شہرہ ہو گئی آنکھیں اسے ہی کی تلاوتی کرتی ہے بس اس سے آگے تجھنے اور اس سے بڑھ کر بس آخری تین منٹ رہ گئے ہیں میں آگے بڑھ تو بس ایک حضیث کا میں رضایت کرتے ہیں دیکھئے نبی اللہ کے نبی جب صورت کرانے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے تو کیا ہوا بھی جو اللہ کے نبی نے حضرت بلال موصلی رسلی پہ اور فرمائے بلال میں سنا کرانے کے لیے جا رہا ہوں تھا تو آپ دو رہا میرے ابو بکر کو کہہ دینا نبال پڑھاتے ہیں کاری فاروق صاحب کی بلاب جائیں ہم بھی کہیں جائیں تو ہم کہہ دیتے ہیں آجی صاحب آپ نے اعظام دینی ہے تو آجی صاحب ہوں کہنا نبال تک خیار رکھیں کہتے ہیں نا کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے بلال بلال جب اعظام پڑھ دو نا جماعت کا ٹائم ہو جائے تو صدیق کو کہنا نبال پڑھاتے ہیں بلال حفشی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آیا سازے دیکھ رہے ہیں تو ہی نظر یہ جناب بلال حفشی اٹھے اور جا کے ہندے بلال کے کان میں کہیں تاکہ حضور فرما کے گئے ہیں آپ نے پڑھانی حضور فرما کے گئے ہیں بلال ابو بکر کو کہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ہیں اس ایک حضیث کے اندر بڑے فقی مسئلے ہیں ٹھیک ہے میں اس اختصار کے ساتھ بس ازاز کا بھی کیونکہ ٹائم ہو گئے نماز کھڑی ہو گئی ہے حضور واپس تشریف لے آئے ہیں اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضور تشریف لے کے آئے ہیں نماز ہو رہی ہے بغیر دائیں یہ ہے ہم میں حضور باتے ہوتے ہیں فقہ یہ کہتی ہے چلے ایسے ہو جائے جو جائے جائے یہاں تک بھی آنکھیں چلی ہے تو جائے جائے مگر عملے تصیر نہ ہو بار بار مبروحات میں آ رہے گا ہاں حضر آپ کا یہ مونڈا یہ نماز حضر یہ ایسے پھر گیا ہے پھر نماز ہو گیا مونڈا یہ سکنڈ آ گیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں حضور تشریف لائی کوئی بڑے سے بڑا حضیب ہی ہونا یاد رکھ نماز جب کھڑی ہوتی ہے صفحے دو یا تین یا چار بنی ہو پیسہ بیوں بزرگ بھی ہو جہاں پیسے جگہ ملتی ہے وہ وہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں صفحے چیر کے نہیں آتے ہیں تو حضور نے تو جمعے کے دن موقع پہ ارشاد فرما دیا کہ گردنوں کو کھلان کے آگے نہ ہو اب میرے نبی حضور جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں مسائل کو بھی اور دین سکھایا بھی حضور نے حضور کا ہی دین ہے اللہ کے نبی تشریف لائی صفحوں کو چیرنا شروع کر دیا حضور پہلے سب پہلے آئے اللہ کی عزت کی خسم سے ہماری کرام جب ہم حضور کو تلاش کر دے تھے کہ حضور آئے ہیں یا گئے ہیں یا کدھر گئے حضور کا پوچھا نہیں کر دے تھے جس طریقہ مشہور آتی تھی مصطفیٰ کا بگا جگہ اللہ رہا حضور آئے پچھلی صفحہ پہ مشہور آگئی مصطفیٰ آگئے حضور آگے آگے آئے تو آپ دیکھیں نا پہلی صفحہ یہ کیا آج کی فقہ کے مطابق ہے نہیں نہیں ہے اس کے مطابق امام فتفہ کمنا سے لوگوں نے تعلیہ بجائی ہاتھوں پہ ہاتھ مارے ہاتھوں پہ ہاتھ ایسے نہیں بچتے ہاتھوں پہ ہاتھ کبھی بچتے ہیں دونوں چھوڑے جائیں کوئی بھی مسئلے کو دیکھ لیں ایک آدھار آرد میں نماز کے ساتھ ایک پیٹ کے ساتھ مصر رہنا چاہیے اور اگر دونوں ایک مقرد میں چھوٹ گئے تو نماز گئی تو تعلیہ تو تب بھی بجائی جاتی ہے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جاتے ہیں جب چھوڑے جائیں اس کا مطلب یہ امام مقتدیوں کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے تعلیہ بجانے شروع کر دی امام کی سوٹ لیں امام تو بھی پتا چل گیا کوئی آپ بات نہیں ہے کہ آج ہاتھوں پہ ہاتھ بجائے جا رہے جب دیکھا کہ مضور آگئے ہیں اب دیکھئے کبھلا ادھر ہے یہ نہ دیکھئے فکی حدیث امام کی کبھلا بھی ادھر ہے مضور کی بشیو آگئی ہے امام نے اصل یہ کبھلا شوئے تر اپنا رکھ کر کے اس کبھلے کی تر آج ہوتی اوہ شہر شاہر کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اس کعبے کا کعبہ مضور نے جب دیکھا میرا مبکر مسلحہ چھوڑ رہا ہے فرمائے مروح ابا بکری این مسلیہ بندہ بڑھائیں بھئی جاری رکھیں اب اگلا چوتھا مسئلہ اس کا نماز کے دوران نماز ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق بڑھ سر مجھے پتا ہے ٹائم میری حدیث پوری ہو لے بے باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حدیث کے لفظ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھایا اب دیکھیں ہاتھ اٹھا دعا کے ہی اٹھائے اور دعا میں کیا کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے نبی نے ابو بکر کو اس قابل جھب جا ہے کہ وہ آگے پر آگے نماز ہو رہی ہے ہاتھ اٹھائے اب جو دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں دعا کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ مقتدیوں نے بھی ہاتھ چھوڑ دیئے مطلب یہ نکلا امام نے قبلہ بھی چھوڑ دیا کیسی نماز ہے جو جاری ہے امام نے ہاتھ بھی اوپر ہٹا لیے کیسی نماز ہے جو نماز جاری ہے یہاں تک نہیں ہے میرے لیے بھی مسئلہ یہ ہے آپ کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے پانچوا فکا کا مسئلہ یہ ہے جو پیچھے اس کی ایک رکعت رہ جائے نا کسی کی دو رکعت رہ جائے امام آئے کوئی بھی بندہ بعد میں آئے امام کی رکعتیں پوری ہو جائے جب سلام پھیل گی پیچھے والا کھڑا کیا پوری رکعتیں پوری کرے گا کہ نہیں وہ پوری رکعتیں کھڑے گا نماز ہے یہاں میرے مصطف جو مقتدی تھے بغیر ہاں چھٹی واضح میں یہ بھی آ سکتی ہے کہ اگر عذر لاحق امام کو نہیں نہ ہوا وہ مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا عذر لاحق ہوگا وہ مسئلہ چھوڑے گا پیچھے والا آگے امام مان جائے گا یہاں تو عذر بھی لاحق نہیں ہوا بگر پھر بھی مسئلہ جوڑا جاتا ہے اور چھٹا اس کے اندر ایک اور مسئلہ نکل آیا وہ یہ ہے کہ جس کی ایک رکعت رہ جاتی ہے وہ کھڑا کے اپنی رکعت تو پوری کرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا جس کی رکعت رہ جائے اور وہ اسی کے ساتھ سلام پھیر دے یار کیسی کماز کی نماز ہے کیسی نماز کی نماز ہے میرے لگی باد میں آئے ہیں نماز بھوری ہو گئی ہے بعد میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار صلاح رکعتے رہ گئی تھی فرمایا جہاں سے نماز چھوڑی تھی جہاں سے نماز ہو نہیں تھی اسی طرح نماز کو پورا کرو بھئی آہ مصطفیٰ کے عدد میں جو ایک چھوڑا آیا جب یہ بھی دین کا حصہ بنا رہا سلام بہت سی جزر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ وہ ہستیاں ہیں دراصل آپ ہم کچھ مصیب ہیں ان ہستیوں کے ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے جو آپ فرمایا ہے وہی ذکر خیر ہماری نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت خرمائے اور بلخصوص اللہ کی سید وزیر و سید شاہ صاحب اللہ خیدان جو جاری اللہ تعالیٰ